ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اقتصادی ترقی کے نام پر بھارت اپنے شہریوں کے انسانی حقوق خذ کرنے میں مصروف ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بیشتر واقعات کے ذمہ دار بھارت حکومت ہے رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بھارت سپر پاور، ورلڈ لیڈر اور گلوبل لیڈر بننا چاہتا ہے جس کے لیے وہ اپنی اقتصادی ترقی پر زور دے رہا ہے مگر قیمت اس کے شہریوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے رپورٹ میں 1984 میں بھوپال گیس ثانیہ کا ذکر کیا گیا ہے پلانٹ سے خارج ہونے والی گیس کے بائیس پچیس ہزار افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹے لندن میں ایک پریس کانفرنس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل سلیل شیٹی نے بتایا کہ اس ثانیہ کے متاثرین کو آج تک انصاف نہیں مل سکا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت ترقی کے لالش میں کارپوریٹ سیکٹر کے اتضاف سے ہچکچاتی ہے رپورٹ میں بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر وے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں دو ہزار سے زائد گمنام قبروں کے انکشاف سے انسانی حقوق کی بترین صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے